اسلام علیکم everyone hope you all are doing good and welcome back to my channel آج کی ویڈیو کے اندر ہم 9 SEO tips discuss کریں گے جن کے دروں ہم اپنی ویب سائٹ کی on page SEO کریں گے اپنی ویب سائٹ کو ہم ٹاپ پر لے کر آئیں گے تاں کہ کوئی بھی ویزیٹر ہماری ویب سائٹ سے ریلیٹڈ گوگل کو پر سرچ کرے تو اسے ہماری ہی ویب سائٹ دکھنی چاہیے ہماری ویب سائٹ کا آرٹیکل اسے دکھنا چاہیے ویڈیو بہت سپیشل ہے آپ کے لئے آپ نے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر 9 ایسے سٹیپس میں آپ سے شیئر کروں گی کیا پتہ کوئی ایک دو ایسے ہو جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو اور آپ کو اس ویڈیو کے دروں پتہ چل جائے آنے والی ویڈیوز کے اندر میں مزید ٹیٹیل کے اندر ہر ایک سٹیپ کلیر کروں گی لیکن آج کی ویڈیو کے اندر جسٹ ہم 9 سٹیپس ہی دیکھیں گے جو موسٹ ایمپورٹن سٹیپس ہیں آن پیج اسیو کے لئے تو ویڈیو بہت سپیشل ہے آپ کے لئے آپ نے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر اس ویڈیو کی قوالیٹی آپ کو تھوڑی بہت ڈاؤن دیکھیں تو اٹس اکے کیونکہ اس ویڈیو کو میں کیمرے سے ریکارڈ نہیں کر رہی آج میں سیل فون سے ریکارڈن کر رہی ہوں تو اگر ویڈیو کی قوالیٹی تھوڑی بہت ڈاؤن ہو تو اٹس اکے تو بینہ کسی ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ نائن سٹیپس میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جن کے تھرو آپ اپنی ویب سائٹ کی اون پیج اے سیو کرو گے اور اپنی ویب سائٹ کی رینکنگ کراؤ گے پہلے میں آپ کو سارے پوائنٹس یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں جو بھی سٹیپ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو پہلے میں یہاں پہ سکرین کے اوپر سارا یہاں پہ آپ کو منشن کر دیتی ہوں نائن سٹیپس سے ریلیٹی آپ کو یہاں سکرین پہ نائن سٹیپس دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سب ڈسکس کریں گے تو نمبر واہن ہے ہمارے پاس کی ورڈ سیلیکشن تو دیکھو جب آپ اپنی ویب سائٹ کی یہ کوئی بھی آرٹیکل لکھو گے یا آپ کی ویب سائٹ پروڈکٹ سے ریلیٹی ہے اس کے لیے آپ ڈسکرپشن وحرہ لکھو گے تو آپ کو آرٹیکلز کے اندر کی ورڈز ہی ایڈ کر رہے پڑیں گے تو آپ کی کی ورڈ کی سیلیکشن ایسی ہونی چاہیے جو یوزر سے ریلیٹی ہو یوزر رائٹنگ سے ریلیٹی ہو کہ یوزر یوٹیوب پر یا گوگل پر کس چیز سے ریلیٹی زیادہ سرچ کرتا ہے کی ورڈ سیلیکشن آپ کی کیسے ہوگی کہ ڈیفرینٹ سائٹ ہیں جو فری آف کوسٹ آپ کو کی ورڈ ریسرچ کر کے دیں گی آپ کا یوزر گوگل کے اندر کیا چیز سرچ کر رہا ہے آپ کے ٹوپک سے ریلیٹیڈ تو میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ سے شیئر بھی کیا ہے کی ورڈ ریسرچ ٹولز بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ساری فری میں آپ کو میں نے بتائی ہے جن کے تھوہ آپ کی ورڈ کی سیلیکشن کروں گے کی ورڈ آپ نے ایسا چوز کرنا ہے جو ہائی وولیم کا ہونا چاہیے کمپٹیشن بھی اس کے اوپر لو ہونا چاہیے جتنا زیادہ ہائی وولیم کا کی ورڈ ہوگا تو اتنے ہی زیادہ چانسے سے زیادہ وزیٹر آپ کی سائٹ کے اوپر آئیں اور اس کی ورڈ کا ڈیفکلٹی بھی کم ہو اس کے علاوہ کمپٹیشن بھی کم ہو پہلا پوائنٹ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کی ورڈ کی سیلیکشن بیس طریقے سے کرنی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کی ورڈ یوزج آپ دیکھو آپ کے پاس کی ورڈ کی لسٹ آگئی ہے کون کون سے کی ورڈ آپ نے یوز کرنے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر اب آپ دیکھو گے کہ آپ اس کی ورڈ کے یوز کس طرح سے کرو گے کہ آپ کی ویب سائٹ کا آرٹیکل ہے اگر وہ 3000 ورڈ کا آرٹیکل ہے اس کے علاوہ آپ کا آرٹیکل ہے 1500 ورڈ کا ہے وہ آپ کی ورڈ کو منج کیسے کرو گے اس آرٹیکل کے اندر تو ایک ٹرم ہوتی ہے ہمارے پاس کی ورڈ ڈنسٹی ایک کومنٹ کے اندر بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیورڈ ڈینسٹی کتنی ہونی چاہیے تو دیکھو آپ کا جو بھی آرٹیکل ہے اگر آپ کا آرٹیکل ہے 1000 وارٹس کا اور آپ نے اس آرٹیکل کے اندر 25 کیورڈز ایڈ کیئے ہیں 26 کیورڈز ایڈ کیئے ہیں تو آپ کیا کروگے 26 کیورڈز کو ڈیوائیڈ کر دوگے 1000 کے ساتھ جتنے وارٹس نے ٹوٹل اور ساتھ میں ملٹیپلائے کر دوگے آپ ہندر سے تو آپ کے پاس کیورڈ ڈیفیکلٹی آ جائے گی کیورڈ ڈینسٹی آ جائے گی کہ 1000 وارٹس کے اندر آپ کتنے کیورڈز ایڈ کروگے اپنی ویب سائٹ کے اندر آپ نے کیورڈ کی سٹوفنگ نہیں کرنی ہے کہ بس 1000 کیورڈز کا وارٹس سے آرٹیکل کے اور 1000 کے اندر آپ 500 کیورڈز ایڈ کر دو ایسا آپ نے نہیں کرنا کیورڈ سٹوفنگ نہیں کرنی وہ بلکل رف لگتا ہے آپ کا آرٹیکل اور آپ کے آرٹیکل کی پھر اس طرح سے رنکنگ بھی نہیں ہوتی کنٹنٹ آپ کو یونیک ہونا چاہیے اور آپ پر 1000 ورڈز آپ کوشش کرو 25 to 26 آپ کی ورڈز ایڈ کرو کی ورڈ دنسٹی کا فرمولا بھی میں یہاں پر پروپر مینشن کر دوں گی کہ کتنے کی ورڈز ہوں گے انہیں آپ دیوائیڈ کر دوں گے ٹوٹل نمبر آف ورڈز کے ساتھ ملٹی پلائے بے ہندر تو آپ کے پاس کی ورڈ دنسٹی کا فرمولا بھی آ جائے گا اس کے لئے تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کنونکل ایرز اب دیکھو آپ کی ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ کا یو آر ایل یوزر جس طرح سے بھی اسے سرچ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام لکھتا ہے آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ لکھتا ہے www لکھ کے سرچ کرتا ہے یا https لکھ کے سرچ کرتا ہے تو اس کے سامنے آپ کی ہی ویب سائٹ کا یو آر ایل اپیر ہونا چاہیے آپ کی ویب سائٹ کے اندر بروکن لنکس نہیں ہونے چاہیے اور کنونکل ایرر آپ کی سائٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے تاکہ یوزر آپ کے پروڈکٹس سے ریلیٹڈ کچھ بھی سرچ کرے آپ کی آرٹیکل سے ریلیٹڈ تو اس کے سامنے ایک ہی URL آنا چاہیے تین چار URL نہیں ہونے چاہیے آپ کے آرٹیکل کے اندر اس کے علاوہ یہ اررر آپ سرچ بھی کر سکتے ہو ڈیفرینٹ سائٹ ہیں جن کا میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز کے اندر لنک بھی پتائے ہوئے ہیں جن کے تھوہ آپ ہر ایک چیز وہاں سے فائنڈ کر سکتے ہو کچھ ویب سائٹ کے لنک میں یہاں پہ آپ کو منشن کر دوں گی جن کے تھوہ آپ انہیں سرچ کرو گے ان سائٹ کو پلی سٹور سے انسٹال کرو گے انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنی کنٹنٹ سے ریلیٹڈ وہاں پہ سرچ کرو گے تو آپ کو ہر ایک چیز وہاں پہ اویلیبر ہو جائے گی تو گرانی کر اررر سے ریلیٹڈ بھی ایک سائٹ ہے جو آپ کو سرچ کر کے دیتی ہی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو یہاں پہ منشن کر دوں گی اس کے علاوہ آپ کی سائٹ کے اندر image optimization ہونی چاہیے اور content optimization ہونی چاہیے speed optimization ہونی چاہیے image optimization کیسے کرو گے تو دیکھو گوگل آپ کی images کو read نہیں کرتا ہے اس لیے جب بھی آپ image add کرو گے اپنے content کے اندر تو آپ نے اپنے image کی title tag descriptions add کرنی ہے title tag description کے اندر meta tags کے اندر آپ نے اپنے keywords add کرنے ہیں high volume کے keywords add کرنے ہیں proper آپ نے image optimization کرنی ہے میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر image optimization سے related بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کے اندر image optimization کرو گے different free tools میں نے discuss کیے ہیں ان کا link بھی میں یہاں description میں mention کر دوں گی image optimization بہت ضروری ہے آپ کی سائٹ کی جب بھی آپ image add کرو گے تو سائٹ پہ آپ کو option ملتے ہیں اس کا title لکھو text, meta tags, description آپ نے وہ ضرور add کرنی ہے اس کے علاوہ content کے اندر بھی آپ نے جو title لکھو گے, description لکھو گے meta tags ان کے اندر بھی آپ نے اپنے high volume کے keywords add کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سائٹ کے اندر links ہونے چاہیے linking ہونی چاہیے ویب سائٹ کے اندر اب link کس طرح سے ہوں گے کچھ ہوں گے internal links اور کچھ آپ add کرو گے external links internal links آپ کیسے add کرو گے کہ آپ کی سائٹ کے let's post 5 to 6 pages ہیں ایک page home کا ہے next page کے اندر کچھ services آپ دے رہے ہو third page کے اندر about کا section ہے تو دیکھو user جب آپ کی سائٹ کی اوپر آئے گا اگر وہ first page کی اندر ہی ہے تو آپ اس page کی اندر page number 4 کا بھی link دے سکتے ہو اسے ہم کہیں گے internal links first page کے اندر جیسے user read کر رہا ہے اس کے اندر ہی آپ اپنی ویب سائٹ کے page number 4 کا بھی link دے دو تاکہ user اس link کے اوپر click کرے تو directly وہ آپ کے page 4 پہ چلا جائے اس سے related اسے مزید information ملے تو آپ نے internal links ضرور add کرنے ہیں اپنی سائٹ کے اندر یہ بہت helpful ہے آپ کے لیے آپ کی ویب سائٹ کی SEO کے لیے یہ بہت helpful ہے اس کے علاوہ external link آپ add کرو گے ایکسی third person کی ویب سائٹ کے اندر آپ کی سائٹ کے links ہوں تو یہ بہت helpful ہے user جو ان کی سائٹ کے اوپر جائے گا وہاں پہ آپ کی سائٹ کے اگر links ہوں گے user سے related ہوں گے تو user ان کے اوپر click کرے گا اور آپ کی سائٹ کے اوپر آ جائے گا اس کے علاوہ URL optimization must ہے آپ کی ویب سائٹ کی کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کا URL جو create کیا ہے وہ زیادہ long نہیں ہونا چاہیے اسے آپ نے short رکھنا ہے میں نے بہت ساری سائٹس آپ کو پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بتائی ہیں جن کے تھوہ آپ URL optimization کرو گے اس ویڈیو کے اندر بھی ان ساری سائٹس کا یہاں پہ link mention کر دوں گی یہاں پہ free tools ہیں وہ اور آپ ان کی URL optimization کرو گے اس کے تھوہ اپنی ویب سائٹ کے URL کی یہاں پہ میں mention کر دوں گی ان کے names تو آپ ان میں سے کسی بھی سائٹ کے اوپر جا کے وہاں پہ simply کیا کرو گے URL optimization کے option پہ جاؤ گے وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا URL add کرو گے جیسے ہمارے پاس ایک tool تھی small SEO tool وہاں پہ آپ کو کیا کرنا تھا کہ اسے play store سے انسٹال کرنا تھا انسٹال کرنے کے بعد وہاں پہ ڈیفرنٹ option تھے وہاں پہ ایک option تھا URL shortner کا تو جب آپ اپنی ویب سائٹ کا لمبا والا URL add کرو گے تو اس سے وہ آپ کو short URL جنرائٹ کر کے دے دیں گے تو پھر اس short URL کو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر use کرنا ہے تاں کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر زیادہ time نہ لگے لوڈنگ کے اندر sometimes image ایسی ہوتی ہے یا URL ایسا ہوتا ہے کہ loading speed بہت زیادہ slow ہو جاتی ہے کافی time کے بعد user کو آپ کی ویب سائٹ اوپن ملتی ہے تو تب ہی user fit this heart ہو کے چلے جاتا ہے آپ کی سائٹ کے اوپر زیادہ stay نہیں کرتا تو یہ چھوٹے چھوٹے factors ہیں جن کو آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ keyword کی usage کیسی ہونی چاہیے keyword select کیسے کرو گے image content speed optimization کیسے کرو گے اس کے لیے URL کو optimize مائز کیسے کرو گے تو speed optimization کے لیے بھی different tools ہیں جیسے duty matrix اس کے لیے باقی سارے tools ہیں یہاں پہ میں ان سب کے name mention کر دوں گی آپ ان میں سے کسی ایک سائٹ کے اوپر بھی جا کے اپنی ویب سائٹ کی speed چک کر سکتے ہو کہ یہ کسی ہے user friendly ہے یا نہیں ہے speed 2 second یا اس سے زیادہ کا time لے رہی ہے loading کے اندر اس کے بعد آپ کا article user کو appear ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر SEO proper کرنی پڑے گی speed ایک دم سے آپ کی سائٹ اوپن ہو جائے user کے سامنے اس کے علاوہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں مزید تیٹیل کے اندر آپ کو proper بتاؤں گی کہ آپ on page SEO کس طرح سے کرو گی اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ تھے آج کی ویڈیو کے لیے just 9 steps جن کے آپ تھوڑی بہت جنجز کر سکتے ہو اپنی ویب سائٹ کی اور اپنی ویب سائٹ کی رنکنگ کر آ سکتے ہو تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ہو جو گی اور اگر ویڈیو helpful لگے میرے چینل سکسکرائب کر دیں thank you so much اللہ حافظ